پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پاکی دنوں میں آپ گھر کا جو بھی کھلاتے رہیں یہ شریعت کا مسئلہ ہے اب ایک مہمان کسی کے جگہ چلا گیا اب وہاں جا کے ٹکی ہو گیا ٹکی جانتے ہیں آپ لوگ نہیں جانتے تو پتہ کر لیں بہت سے کوئی نہیں پتہ ہوگا یہ کراچی والے جانتے ہیں ٹکی کیا ہوتا ہے یا وہ جا کے ٹکی ہو گیا نکلے ہی نا اب ایسی بھی مہمان نہیں ہونے چاہیے اب پہلے دن اب وہ گھر والے نے کہا یار دال کھلانے شروع کرو اب وہ روز ہی دال آ رہی روز ہی دال آ رہی اب وہ دال کھا کے کیا کہتا ہے الحمدللی الحمدللی تو میز بان نے کہا کہ یار الحمدللہ کہتے ہیں آپ تو الحمدللی کہتے ہیں نہیں وہ گوشت پہ کہتے ہیں دال پہ الحمدللی کہتے ہیں کہ ظالب چودہ دال کھلا رہا اب یہ چودہ دن ہو کے جائی نہیں رہا جائی نہیں رہا اب ایک دن بیگم نے کہا بھئی اب اس کو چلتا کرو بھئی یہ تو جائی نہیں رہا اب وہ جناب میز بنایا ہے بیٹھا تو دیکھتا ہی دو در کلینڈر آج چاند کی کیا تاریخ ہے بتانا یہ چاہتا ہے کہ میاں چودہ دن ہو گئے بھئی پہلی کا چاند تھا اب کی چودہ تاریخ ہوگی کب جائے گا تو بھئی آج چاند کی کیا تاریخ ہے اب وہ بھی آگے اشیار تھا جو الحمدللی پڑھ رہا کسی حکمت کے دہت بھئی وہ بھی اقل مندی ہوگا تو کہنے لگا کہ چاند کی تو پتہ نہیں دال کی چودہ تاریخ ہے آج اس نے بھی بتا دی اب میاں احسان کیا جداتا ہے چودہ دن سے دال تو کھلا رہا تو انہیں کونسا ہے ایسا کوئی ایک تیر مارا کے مرغ مسلم کھلا رہا تو اس لئے بھائی تو تین دن کے مہمانی ایک دن واجب تین دن سنت تین دن کے بعد اب آپ کو پوچھنے کا حق ہے کہ بھی کیا آپ کا خیال اب آپ کے آگے کیا ارادیں ہیں کیسے تشیف لائے تھے میرے لئے کہ اور کوئی خدمت ہو تو یہ تین دن کے بعد لیکن یہ تو ایک شریعت کا مسئلہ آج کل کا زمانہ احوال یہ ہے پہلے دن ہی پوچھ لینا چاہیے کہ آپ کیسے تشیف لائے میرے لائے کو خدمت ہو تو بتائیے آپ کی کوئی مدد کی زورت ہے یعنی کہ تین دن 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 بات پوچھا آن جی آپ کیسے تشیف لائے کہا جی آپ کے گھر میں رہنے کے لئے آیا اور کہا تیر یہ کیا ہو گیا تو ایسا بھی نہیں تو آج کل پہلے پوچھ لے تاکہ پدھا چل جائے ترتیب کیا ہے رہنے کی خدمت کی